مقتول اس حال میں لائے جائے گا جس کو قتل کیا گیا ہوگا ایک قاتل نے کسی آدمی کو مارا مقتول کو مارا اس مقتول کو قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر لائے گا اس کو کھیشتا ہوا لائے گا جو مارا گیا دنیا میں اس قاتل کو جس نے اس کو مارا تھا دنیا میں اس کا سر پکڑ کر لائے گا اور اس کو کھیشتے ہوئے لاکر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا اللہ یہ میرا قاتل ہے اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا لی ما قتلنی فصل لی ما قتلنی اے اللہ حاضر قاتل فصل لی ما قتلنی اے اللہ یہ میرا قاتل ہے اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا میں اس کو کھینچ کر تیرے پاس لے آیا اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا مجھے تو کوئی وجہ معلوم نہیں پڑ رہی ہے اس نے مجھے مارا تو کیوں مارا یا آج سے ہمیں پتہ نہیں چل سکا اس نے مجھے مارا ہی نہیں تھا بلکہ میری بیوی کو بیوہ کیا تھا میرے بچوں کو اس نے مجھے مار کر یتیم کر دیا تھا اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا اس نے کیوں قتل کیا تھا مقتول قاتل کو کھیج کے لائے گا بہت آسان ہے کسی کو مار دینا بہت آسان ہے کسی کی گردن اڑا دینا بہت آسان ہے کسی کو بندوق کی گولی مار دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسمِ اس رب کی عزت و جلال کی اگر ایک مسلمان کے قتل میں سارے زمین والے اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں اشترکوں فی دمیں مسلمین ایک مسلمان کے قتل کرنے میں آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور دنیا کے ساری انسانیت مل جائیں آدم کی ساری اولاد پوری دنیا مل کر ایک مومن کو قتل کر دے ایک مسلمان کو قتل کر دے تو قیامت کے دن اس ایک مسلمان کو قتل کر دے والے سارے فرشتوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نوندے مو جہنم کے اندر ڈال دے گا اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کس کو قدل کرنے والے فرشتیں ہیں اور دنیا میں ساری دنیا کے لوگ ہیں اللہ پوری دنیا انسانیت کو اور آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا اگر وہ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہیں تو ایک مسلمان کی حزت و احترام یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتیں بھی مل جائیں اور پوری دنیا کے انسان مل جائیں اور سب نے مل کر ایک مسلمان کو مارا تو اللہ کہہ رہا کہ میں سارے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور ساری انسانیت کو بھی جہنم میں پھینک دوں گا یہ نہیں دیکھوں گا ایک مسلمان ہی تو مرا ہے ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں یہ ہے ایک مسلمان کی قدر اور اس کی منزل اللہ کی نظر میں یہ ہے ہم ابھی ہیں کہاں کتنا آسان ہے ماں کی گالی دے دینا کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو بہن کی گالی دے دینا کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو اس کی بیٹی کی گالی دے دینا کتنا آسان ہے اس کی اوپر جھوٹ اور تحمد لگانا اور الزامات کے کیا امبار لگا دینا بہت آسان ہے لیکن ایک مسلمان کی عزت و عبرو کتنی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول نے رحمت سکھ لائی رحمت فرمایا جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ وطفی وطفی مصباحک ابو دعود اور سنن نصحی کے علفاظ ہے تو اپنے گھر کی پتی چراغ کو بجھا دیا کرو جو لوگ لائٹ جلا کے سوتے ہیں سن لو اللہ کے رسول نے ادھر بھی حدیث رہنمائی فرما دی ہے وطفی مصباحک جب تم بستر پر سونے جاؤ تو تم چراغ بجھا دیا کرو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کی پہلے کچھے مکان ہوا کرتے تھے جھاڑ پھوک پھوز کے بھی مکان ہوا کرتے تھے تو ایک صحابی کے گھر میں چراغ جل رہا تھا ایک چوہیا آئی چوہیا اور اس نے چراغ کی بطی کو کھینچ لیا اپنے داتوں سے اور کھینچتی ہوئی لے گئی اور گھر کے کونے میں اس نے ڈال دیا اس نے آگ پکڑ لی اور پورا گھر جل گیا اور اس صحابی کے بیوی اور بچے بھی اس آگ میں جل گئے اللہ کے نبی کو جب اس کی مطلعہ ملی تو آپ نے حکم نافذ فرمایا کہ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو وطفی مصباح کو اپنی مصباح کو اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو اس زمانے میں چراغ تھے اس لئے چراغ آج کے زمانے میں ترقی کر کے لائٹ آگئی بلب تو بلب کو بھی وہی حکم نافذ ہوگا یعنی لائٹ بجھا کر سونا چاہیے ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں اتنے رعوف الرحیم ہیں کہ ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان جب اپنے گھر میں لائٹ جلا کے سوئے اور رات میں بولڈے زہائی ہو جائیں اور شوٹ ہو جائے بلب بٹی کم کمہ لائٹ شوٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چنگاری نکلے اور گھر میں کسی کپڑے پر گرے اور کپڑے سے پورے گھر میں آگ لگ جائے اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو لائٹ بجھا دیا کرو یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کی رحمت کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ کوئی مسلمان لائٹ جلائے اور دھوکے سے وہ شوٹ ہو جائے شوٹ کر جائے اور پھر اس سے آگ لگ جائے اور کوئی مسلمان جل کر مر جائے یہ میرے نبی کی رحمت ہے جو آپ لائٹ بجھا کر سونے کا حکم دے رہے ہیں پھر فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ گر بستر پہ آؤ اور سونے کے لیے جاؤ تو تم اپنے گھر کے کسی کپڑے سے اپنے بستر کو تین بار جھاڑ لیا کرو اور اگر گھر میں تمہیں کوئی کپڑا نہ ملے بستر کو جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے تو اپنے ہی تہبند کا اپنے ہی لنگی کا ایک کونہ لے کر جس بستر پہ تم سوتے ہو اس کو تین بار جھاڑ لیا کرو دیواروں پہ اکثر چھپکلیاں چڑھتی ہیں خطرناک جانور بھی کبھی کبھی گھر میں آ جاتے ہیں عشاء کی نماز کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے آدمی نماز پڑھ کے آیا لائٹ بجھایا سو گیا بستر پہ پڑ گیا چلا گیا اس نے اندھیرے میں دیکھا نہیں کہ اس پہ چھپکلی پڑھی ہے یا کوئی بچھو پڑا ہے یا کوئی خطرناک جانور ہے اور وہ اندھیرہ کر کے بستر پہ لیٹ گیا اور اس زہریلے جانور میں اس کو ڈنگ مار دیا اور اس کے زہر سے وہ مر گیا اس لیے فرمایا کہ جب بستر پہ سونے جاؤ تو لائٹ بجھانے سے پہلے اس بستر کو تین بار جھاڑ لیا کرو تین بار جھاڑ لو اس کے بعد لائٹ بجھاؤ اور اس کے بعد سویا کرو اس لیے ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارہ نہیں کر رہی کہ کوئی مسلمان بستر پہ سونے جائے اور بغیر چھاڑے ہوئے بستر پہ لیٹ جائے اور کوئی خطرناک جانور اس کو ڈس لے جنگ مار دے اور اس کو کار لے اور وہ مر جائے میرے نبی کی رحمت اس بات کو گوارہ نہیں کر رہی ہے اس لیے حکم دیا کہ بستر کو جھاڑ لیا کرو پھر فرمایا کھلی ہوئی چھت کی اوپر مت سویا کرو ابن ماجہ کے سفات پر یہ حدیث دیکھو گرمی ہے کھلی ہوئی چھت کی اوپر آپ چلے گئے کھلی ہوئی چھت پر جب تک اس کی موڈیر نہ بانتی جائے موڈیر کا مطلب کوئی دیوار کھڑی کر دو کیونکہ بہت سے لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے رات میں آپ سو رہے ہیں کھلی چھت میں کوئی خواب دیکھ لیا اندھیرے میں رات میں اٹھ کے بھاگے اور وہاں موڈیری نہیں ہے چھت سے گرے نیچے تیسری منزل کے نیچے آئے اور سر پھٹ گیا اور مر گئے اس لئے فرمایا کہ سنو جو آدمی کھلی ہوئی چھت پر سوتا ہے باریت سمت اللہ و سمت محمد اللہ کی ذمہ داری اور محمد الرسول اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے بری ہے میں بری ہوں میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں یعنی وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے یعنی صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ کھلی ہوئی چھت پر مت سوئیے اور وہ بھی دنیا بھی ان تمام ضروریات کے موتاج تھے ہم نے ان کو تمہارے جنس سے الگ نہیں کیا ہے تمہاری کاسٹ اور تمہاری برادری سے ہم نے ان کو الگ نہیں کیا تمہارے درمیان جو پیغمبر تشریف لائے تمہارے درمیان جو رسول ہم نے بیجے ہیں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں اٹھنے میں بیٹھنے میں لیٹنے میں سونے میں جاگنے میں کھانے میں پینے میں چلنے پھرنے میں شادی اور پیاں میں دکھ اور بیماری اور خوشی اور گم میں سب میں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں عزیزن علیہی مانت تم حریزن علیہی تم بالمؤمنین مومنوں کے لیے وہ بڑے ہی نرمخو ہیں مومنوں کے لیے وہ بڑے ہی مہربان ہیں مومنوں کے ساتھ ان کا رحم و کرم کچھ الگ قسم کا ہے عزیزن علیہی مانت تم تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس نبی کی اوپر گرہ گزرتی ہے مومنوں کے فائدے کی بڑے حریص اور متمنی رہتے ہیں تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کی اوپر بہت شاک گزرتی ہے تمہارے پیر میں کانٹا چھپتا ہے تو اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں عزیزن علیہی مانت تم حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم ہاں خور سے سنو تمہیں تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں تمہارے فائدے کے بڑے حریص رہتے ہیں تمہاری تکلیف ان کی اوپر شاک بن کر گزرتی ہے مومنوں کے لئے بڑے حریص ہیں بڑے متمنی ہیں مومنوں کو کسی چیز کا نقصان نہ پہنچے اس بات کے وہ بڑے فائش مند رہتے ہیں قرآن کریم نے ایک نقشہ کھیج دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عزیزن علیہی مانت تم حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم کتنی چیز نے بتائی گئیں پہلی چیز وہ تمہارے جنس سے ہیں اس میں کیا شک ہے ہم اور آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ بھی کھاتے اور پیتے تھے ہم اور آپ سامان خریدنے بازاروں میں جاتے ہیں نبی اکرم بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے یہی تو اختلاف تھا عرب کے کافروں میں اور محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کے درمیان اللہ کے نبی اور جو ان کو مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ محمد انسان ہے اور ساتھ میں رسول بھی ہیں اور عرب کے کافر یہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے یہ کیسا نبی ہے جو نبی بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے ہماری ترہ کھاتا اور پیتا بھی ہے وہ کہتے یہ کیسا نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے رسول بھی کہتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے یعنی ان کے وہم و غمان میں یہ پیوست ہو چکا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ بازاروں میں چلتا پھرتا نہیں ہے جو نبی اور رسول ہو اس کو شادی اور بیعہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو اللہ کا رسول ہو اللہ کا نبی ہو وہ بازاروں میں کیوں گھومے گا ہماری طرح کیوں کھائے گا پیے گا ہماری طرح کیوں چلے گا ہماری طرح شادیاں کیوں کرے گا ہماری طرح اس کے بچے کیوں ہوں گے عرب کے کافر یہی کہتے تھے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چھوڑ پر اعلان کرتے تھے انما نا بشر مزلکم اوہ لوگوں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں میں تمہاری طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں بس لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر بیجا ہے ہم تمہارے درمیان پیغمبر بن کر آئے ہیں اللہ کی نبی یہ کہتے تھے آپ کے ماننے والے یہ کہتے تھے لیکن عرب کے کافر یہ کہتے تھے مال حاضر رسولی یاکل تام ویمشی فلسوا میں اس کو نبی کیسے محلوں میں اس کو رسول کیسے مال لوں جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ہماری طرح کھاتا اور پیتا ہے نہیں نہیں ہماری طرح چلنے پھرنے والے کو اور بازاروں میں گھومنے پھرنے والے کو کھانے پینے والے کو ہم رسول کیسے مال لیں یہی تو اختلاف تھا جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کی اوپر شاک گزرتی ہے وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں یعنی اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے اگر کھانٹا تمہارے پیر میں چھکتا ہے تو درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے وہ تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے ہیں تکلیف تمہیں ہوتی ہے دردوں نے ہوتا ہے ہری سنا علیکم وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں بالمؤمنین الرعوف الرحیم اور مومنوں کے ساتھ ان کا رحم و کرم کا ایک الگ ہی معاملہ ہے ظاہر بات ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس پر بہت سے غیر مسلموں نے اور خاص طور پر سوامی دیانن سرسوتی جنہوں نے ستیارت پرکاش لکھی ہے بڑے اعتراض کیے کہ دیکھو یہ ہے محمد مسلمانوں کے نبی جو صرف مومنوں کے لئے مہربان ہے اس کا ملت دوسروں کے لئے مہربان نہیں ہے قرآن خود کہتا ہے مومنوں کے لئے وہ بڑے مہربان ہیں ان اندھوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے اپنے نبی کو پوری دنیا کے لئے بھی رحمت کہا ہے پوری کائنات کے لئے بھی رحمت کہا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور جو پورے عالم کے لئے رحمت ہو کرپالو و دیعوان ہو تو پوری دنیا میں ہندو بھی آگئے عیسائی بھی آگئے سکھ بھی آگئے یہودی بھی آگئے جینی بھی آگئے بدشت بھی آگئے اور اتنا ہی نہیں جمعدات و نواتات بھی شامل ہیں بلکہ حیوان بھی اس میں شامل ہو اور جو پوری کائنات کا نبی ہو وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ پورے عالم کے لئے رحمت بن کر آیا ہے لیکن اپنوں کے لئے سب ہی خاص ہوتے ہیں ہمارا بچہ بیمار ہو جائے ہمارا خون ہے ہم اس کو ڈاکٹر کو دکھانے بھی جائیں گے ڈاکٹر بڑے ہوسپیٹل کے لئے ریفر کر دے گا تو ہم بڑے ہوسپیٹل بھی جائیں گے ہمارے بچے کو ایڈ میٹ کر لیا جائے گا تو ہم اپنے بچے کے پاس بھی بیٹھیں گے اگر دس دن میرا بچہ ہوسپیٹل میں رہے گا تو دس دن بھی ہم اپنے بچے کے ساتھ رہیں گے کیونکہ وہ ہمارا ہے اب کوئی یہ کہے کہ جرجی صاحب اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بیٹوں سے محبت نہیں کرتے اگر ہمارے قرآن نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ مومنوں کے لئے بڑے محرمان ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسروں کے لئے وہ ظالم ہو گئے اگر کوئی یہ کہے کہ جرجی صاحب اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کرتا ہوں یا دوسروں کے بچوں سے نفرت کرتا ہوں ہاں محبت آپ کے بچے سے بھی ہے لیکن اپنے بچے سے جو خاص محبت ہوگی وہ دوسرے کے بچے سے اتنی خاص نہیں ہوگی آپ کا بیٹا بیمار ہوگا ہم دیکھنے جا سکتے ہیں دس پندرہ بیش منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ماں آپ کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں آپ کے پاس اگر پیسوں کی کمی ہے اور علاج میں پیسہ چاہئے دو چار پانچ سے ہزار روپے سے ماں آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے بچے کو ہم بیمار ہو جائے تو پیسہ بھی خرچ کریں گے ٹائم بھی دیں گے آٹھ دس دن ہاؤسپیڈل میں رہنا پڑے تو ہم ادھر بھی رہیں گے کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے تو اپنوں کے ساتھ کچھ خاص معاملہ ہوتا ہے تو یہاں اللہ نے جو کہا ہے کہ حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تو یہاں بے کو تخصیص کے معنی میں لیا جا سکتا ہے یعنی وہ مومنوں کے ساتھ ان کی محبت ان کی رحمت کچھ خاص ہے کچھ خاص ہے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسروں کے ساتھ محبت نہیں ہے دوسروں سے کی اوپر بھی وہ رحم کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں لیکن اپنوں کے ساتھ ان کی رحمت خاص ہے ہوتا ہے اور ہر جگہ دیکھا گیا ہے اس بات کو کوئی برا نہیں مان سکتا ہے اس بات میں جو اپنوں سے اپنوں کے لیے جو تخصیص ہوگی ہماری وہ غیروں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا کہ ہم دوسروں کے اوپر ظالم ہیں تو یہ غلط ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ چاہے کہ امت کے اوپر کبھی کوئی ایسی چیز مسلط نہ ہو جائے کہ میری امت اس کام کو کر نہ سکے اور پھر قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر داخل کر دی جائے اس لیے آپ بچتے تھے اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں مسواق جو نبی اکرم کو بڑی محبوب تھی ہر نماز سے پہلے آپ مسواق کیا کرتے تھے یا تک کہ مسواق آپ کے کان میں لگی رہتی تھی جائزی بلا لازان دیتے تھے اللہ کے نبی وضو بنانے کیلئے چل دیتے تھے اور مسواق اپنے کان سے نکال کر اپنے دانتوں پر اگڑنا شروع کر دیا کرتے تھے مسواق کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب بند ہو گئی انتقال کا وقت قریب ہو گیا آپ کی سانس رکنے والی ہے آخری دن ہے فجر اور زہر کی نماز بیچ کا وقت تھا فجر کی اور زہر کی نماز کے درمیانی وقت میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے اس سے پہلے جب آپ کی آواز بند ہو گئی اور زبان سے کوئی چیز بولنے کی قابل نہ رہے اشارے سے کوئی بھی بات کہنا ہوتی تھی تو اشارے سے کہتے تھے اسی بیچ میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمان جب گھر میں تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو حضرت عبد الرحمان ابو بگر کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھائی مسواق کرتے ہوئے آئے تھے نبی اکرم نے جب مسواق پر نظر ڈالی تو حضرت عائشہ کی ران پر ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی تو آپ نے اشارہ کیا عائشہ سے اشارہ کیا یعنی یہ جو مسواق کر رہے ہیں یہ مجھے چاہیے آخری وقت ہے حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمان سے مسواق لے لی اور وہ مسواق اللہ کے نبی کو دے دی نبی اکرم وہ مسواق کرنے لگے لیکن آپ کو کچھ سخت محسوس ہوئی اب دانت اتنے مضبوط نہیں رہے آخری وقت ہے اس لیے کچھ کڑی سخت محسوس ہوئی تو آپ نے وہ مسواق حضرت عائشہ کو دے دی اور اشارہ کیا یعنی تم اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو ہم یہ عائشہ پوچھتی ہیں کیا یہ مسواق سخت ہے اشارہ کیا ہاں کیا میں اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر دوں اشارہ کیا ہاں حضرت عائشہ صدیقہ وہ مسواق اپنے دانتوں میں دباتی ہیں اور اس کو کچل دیتی ہیں دانتوں سے اس کو نرم کر دیتی ہیں اور پھر اپنی جوٹھی مسواق اللہ کے نبی کو اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلی اللہ وہ مسواق کرنے لگتے ہیں مسواق کرتے کرتے مسواق ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے آپ کی داڑی کی اوپر گر جاتی ہے اور پانی کے پیالے میں آپ اپنے ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں اور پانی کے پیالے سے ہاتھ نکال کر آپ پانی کے پیالے میں دوبویا ہوا ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انہ للموت زکارات انہ للموت زکارات موت کے لئے بڑی بیچینیاں ہیں موت کے لئے بڑی بیچینیاں ہیں موت کے لئے بڑی سکتی ہیں یہ جملے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کی زبان سے نکل رہے تھے بخاری شریف کی حدیث کی اندر یہ پورا منظر دیکھا جا سکتا ہے انہ للموت زکارات موت کے لئے بڑی بیچینیاں موت کے لئے بڑی سکتی ہے اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخری وقت ہے اور مسواق اللہ کے نبی کر رہے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے کہ مسواق کی اہمیت کتنی زیادہ آپ نے اس کو آخری وقت میں بھی لیکن اتنی اہمیت والی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض کا درجہ نہیں دیا جانتے تھے جو گاؤں اور دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو بڑی آسانی سے مسواق مل جائے گی لیکن جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بچارے کہاں صرف اس کی اہمیت کو یاگر کرنے کے لئے تنا فرمایا اگر میری امت کی اوپر مشکل نہ ہوتا اگر میری امت کی اوپر دشوار نہ ہوتا اگر میری امت کے لئے یہ کام سعوض بھرا نہ ہوتا دشوار کن نہ ہوتا پریشانی میں ڈال